اچھا ابو جی یہ ایزا مسلم تو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کو اسلام اور قرآن اور سنت کے باہر میں پتہ ہو تاکہ آپ چھویں وہ آج کل کے دور میں ایک اچھی زندگی بھی گزار سکیں پھر آئیے جو سبق دیا ہے مطمہ محمدی کو یہ آگے بھی آپ نے پہنچانا ہے تو کونسی ایسی چھے کتابیں ہیں جو قرآن اور سنت کے لحاظ سے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور شیرت النبی کو سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے ضروری ہیں چھے کتابیں ہاں بڑا اچھا سوال کیا ہے اور یہ دور حضر کی ضرورت بھی ہے اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے بلکہ میں یہ اس بات کو واضح کرتا جاؤں کہ صرف نوجوانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دین کا مطالعہ کریں جی بالکل اب اس میں تفصیل کا مطالعہ بھی ضروری ہے اور کچھ کتب کو تو اپنے گھر کی لیبریری کی زینت بنائیں اپنے گھر کے اندر لیبریری بنائیں اور اس میں کچھ کتب کو ضروری رکھیں اور مطالعہ کے لیے وقت بھی نکالیں علماء سے بھی سیکھیں الکومی بھی بیٹھیں لیکن از خود بھی مطالعہ کا شوق ہونا چاہیے اور خود مطالعہ کریں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ خود قرآن کریم کو پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں پھر علماء کی وہ مصنرد تفاصیر کا مطالعہ کریں حدیث کا مطالعہ کریں سیرت کا مطالعہ کریں اس وقت میں اپنے تمام مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے جو قرآن کریم کی تفاصیر کا انتخاب کر رہا ہوں وہ نمبر ایک میں معارف القرآن ہے جو بہت عظیم اور زخیم تفسیر ہے قرآن کی اور اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ یہ آٹھ جلدوں پر مشتمل ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ اردو کے اندر عام فام لیجے کے اندر یہ لکھی گئی ہے لہذا اس کے مطالعہ کے لیے اپنا وقت نکالیں معارف القرآن جی بجے دوسری اور دوسری جو تفصیل ہے اردو کی وہ تفہیم القرآن ہے اور یہ بھی بہت اچھے انداز میں سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ نے لکھی ہے لہذا اسے اپنے مطالعے میں آپ وزرات رکھیں اور اس کا مطالعہ کریں اور جہاں سے کوئی مضمون سمجھ نہ آئے تو اسے ہائی لائٹ کر کے پھر علماء کے ساتھ دسکر کر کے اس مضمون کی تفصیل کو مزید جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں یہ تفصیل تفہیم القرآن ہے اور یہ چھے جلدوں پر مشتمل ہیں میں حدیث کے لیے یہ ایک کتاب منتخب کر رہا ہوں مطالعے کے لیے وہ ہے معارف الحدیث یہ کتاب ہے معارف الحدیث اور اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا منظور نومانی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ حدیث کی جو مختلف موضوعات کی حدیث ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا اور بڑی جامع کتاب ہے اسے اپنے مطالعے میں رکھیں یہ مکمل ہے اس لیے اس کتاب کو تمام نوجوان مارد عورتیں بوڑے اس سب کے سب جو ہیں وہ اپنے مطالعے میں رکھیں اور کسی بھی موضوع کی حدیث آپ کو چاہی ہو تو وہ اس کتاب کو پڑھیں مختلف ابواب پر یہ مشتمل ہے اور نماز سے زکاة سے طہارت سے اور روزے سے متعلق تمام ابواب اس کے اندر موجود ہیں جی ٹھیک ہے اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ ایک تو بڑی جامع کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اور اس کے مسلف ہیں حضرت مولانا شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ اور اس کی تکمیل کی ہے حضرت مولانا محمد سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ یہ مکمل ہے پوری سیرت کی کتاب ہے اور بہت جامع کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ سیر حاصل مفتگو کی گئی ہے اس کتاب کو اپنے متعلقے میں رکھیں انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا یہ مکمل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے اور دوسری کتاب سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہے اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا محمد عدریس کاندل بھی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بڑی جامع کتاب ہے اس سے یہ مختصر ہے لیکن بہت جامع کتاب ہے اسے بھی اپنے متعلقے میں رکھیں انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا تیسری کتاب جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات پہ وہ سیرت احمد مجتبا ہے اور یہ پاکستان سٹیٹ آئل کمپنی گمٹڈڈ نے یہ لکھی ہے ان کے زیر اتمام لکھی گئی ہے اس کتاب کو بھی اپنے متعلقے میں رکھیں انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا اور اس سے بہت ساری معلومات آپ کو ملیں گی جو بہت ساری بہت ساری کتابوں میں بکری ہوئی ہیں وہ معلومات اس کتاب کے اندر جمع کی گئی ہے ہر گھر کی ضرورت ہر عورت کی ضرورت ہر بیٹی کی ضرورت اور ہر گھر کی ضرورت وہ کتاب ہے بیشتی زیبر جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ حکیم الکمت ہیں آپ نے ہر موضوع کو اس کتاب بھی بیشتی زیبر اندر بیان کیا ہے اور خصوصاً آپ کی جو مخاطب ہیں وہ خواتین ہیں یہاں امام نوجوان بچییں اور مائیں بڑی عورتیں بیشتی زیبر کو اپنے گھر میں رکھیں اور اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ بہت سارے ایسے مسائل جو بیشتی زیبر کے پڑھنے کی وجہ سے سمجھ میں آ جائیں گے اور بہت بڑا فائدہ ہوگا جیموشتی زیبر